مبشرا کشمالا کو کہتی ہے آج اگر تمہارا بھائی نہ آیا تو تمہاری ڈیووز میں کرواؤں گی آریہ زیاد کو کہتی ہے مجھے بہت زیادہ فریسٹیشن ہوگی تھی اور میں تم سے جھوٹ بولیا تمہارے بابا نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا زیاد سوچتا ہے میرے بابا نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا تو وہ علیمے پر آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں زیاد مبشرا کو کہتا ہے تم بہت پیاری لگ رہی ہو اور پیچرز بنوا لیتے ہیں اس دن بھی نہیں بنوا سکے تھے مبشرا کو یقین نہیں تھا کہ زیادہ آئے گا لیکن زیادہ آ جاتا ہے آجیہ کی بابی کہتی ہے تمہارے بھائی آئی نہیں تمہارے ساتھ تو کہتی جو انہوں نے کہا تھا وہ سب میں نے کر دیا ہے جلد ہی آ جائیں گے تب ہی دروازے پر نوک ہوتا ہے اور وہ جا کر دیکھتے ہیں آمیر پر انہوں نے کافی تشدد کیا ہوتا ہے اور وہ بھی ہوش ہوتا ہے اور گھر کے باہر پھینک کر چلے جاتے ہیں مبشرا زیاد کو کہتی ہے تم آ گئے ولی میں پر مجھے یقین نہیں تھا کہ تم آگے مجھے کوئی زیادہ دیر تک اگنور نہیں کر سکتا تب ہی زیادہ وان سے اٹھ کر آریا کے پاس چلا جاتا ہے آریا اپنے بھائی کی حالے دیکھتی ہے اور کہتی ہے انہوں نے جو کہا میں نے کر دیا پھر انہوں نے بھائی کے ساتھ دیا تشدد کیوں کیا مبشرا اپنے ریڈ کو کول کرتی ہے اور کہتی ہے زیادہ آج پھر چلا گیا ہے مجھے چھوٹ کر یہ سب اور برداشت نہیں کر سکتی جعفر مبشرا کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ڈیواث ہوئی ہے دوسری دفعہ بھی ہوگی تو سب کو ہسنے کا موقع مل جائے گا ابھی زیادہ کو کچھ ٹائم دو وہ ٹھیک ہو جائے گا مبشرا کہتی ہے اور میں کیا کروں عریہ کہتی ہے یہ کتنے گھٹیا لوگ ہیں میرے دل کرتے ہیں میں ان کے گھر جاؤں اور عاصف کے موں پر تھوک دوں تو اس کی بابی کہتی ہے ایسا کچھ مت کرنا وہ بہت خطرناک لوگ ہیں زیادہ کہتی ہے میں اپنے ولیمے سے سیدھا یہاں پر آ رہا ہوں عریہ کہتی ہے احسان نہیں کیا تمہارا ہی ولیمہ تھا تو وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا عریہ کہتی ہاں میں ہوں جھوٹی اور پلیز آئندہ یہاں پر مت آنا مبشرہ زیادہ کو کہتی ہے کہ تم مجھ سے اپنی ہر پریشانی شیئر کر سکتے ہو میں تمہاری بیوی ہوں کبھی اچھے دوست بھی تو ہوا کرتے تھے زیادہ کہتا ہے تم لڑکیاں منٹ میں بدل جاتی ہو عریہ کی بابی کہتی ہے تم نے آفیس نہیں جانا تو عریہ کہتی ہے میں ناشتہ بنا رہی ہوں بھائی کے لیے آج لیڈ جاؤں گی مبشرہ زیادہ کے لیے بریک فسٹ منگواتی ہے مبشرہ زیادہ کو کہتی ہے مجھے اس ایٹیٹیوٹ کی عادت نہیں ہے میں تمہاری بیوی ہوں زیادہ کہتا ہے یہ بات مجھے بار بار یاد کیوں کرواتی ہو مبشرہ کہتی ہے کہ تم بھول جاتے ہو زیادہ کہتا ہے میں یہ بات یاد ہی نہیں رکھنا چاہتا زیادہ کا ڈیڈ اسے کہتا ہے کہ اس آریہ کو بھول جاؤ اور تمہارا ہانیمن پلان کیا ہے وہاں پر جاؤ آریہ اپنے بھائی کو کہتی ہے بھائی مجھے معاف کر دے مجھے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے مجھے نہیں پتا تھا میرا غصہ آپ کے لیے اتن اقصانتا ہوگا تو اس کا بھائی کہتا ہے اٹسو کے کوئی بات نہیں مبشرہ کہتا ہے ہنیمن پر جانے کے لیے تم مان کیسے گئے زیادہ کہتا ہے جانا ہے جاؤ نہیں جانا تو جا کر منع کر دو مبشرہ کہتا ہے تمہاری یہ ناکام محبت میں کیوں برداشت کروں تو زیادہ کہتا ہے میں بھی تمہاری طلاق کو برداشت کر رہا ہوں آریہ آفیس جاتی ہے تو اس کو ٹرمینیشن لیٹر دے دیا جاتا ہے آریہ کہتا ہے آپ بھی عاصف کے سامنے بگ گئے ہیں نا تو کہتا ہے شٹ اپ تو آریہ کہتا ہے یو شٹ اپ آریہ سرکوں پر پیتی رہتی ہے تو اس کی بابی کہتا ہے تنی لیٹ کیوں آئی تو کہتا ہے لیٹ کی تھی اس لیے لیٹ آئی ہوں زیادہ اور مبشرہ ائرپورٹ کے لیے نکلتے ہیں آریہ کی بابی کہتا ہے تو میں آفیس نہیں جانا تو آریہ جھوٹ بولتی ہے اور کہتا ہے میرا آج آن لائن انٹرویو ہے میں نے وہ جوب چھوڑ دیا بشرا زیادہ کو کہتا ہے ہم یہاں سونے نہیں آئے چلو آؤ مجھے گھومنا پھڑنا ہے زیادہ کہتا ہے باہر گاڑی کھڑی ہے جاؤ گھوماؤ